ایک سوال یہ ہے کہ سونا ہم خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو کبھی ادھار خریدتے ہیں اور کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بعد ملا کے دے دیں گے تو یہ ادھار خریدنا سونا چاندی اسلام میں کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے سونا چاندی کی خرید و فروخت میں کہ اس میں مجلس ہی کے اندر اسی وقت میں خبزہ کرنا ضروری ہے ادھار لینا دینا اور یہ کہنا کہ پیسے ہم بعد ملا کر دیں گے کچھ پیسے کم پڑے ہیں کچھ پیسے باقی ہیں یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں اور قیمت کے اندر کوئی بھی ہو سونے چاندی کے اندر تاخیر اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سونے کے بدلے میں چاندی چاندی کے بدلے میں برابر برابر لیا اور دیا جائے اور برابر سوا سوا ہونا چاہیے اور دوسری چیز ہے نقدہ نقد ہونا چاہیے البتہ سنف یعنی قسم بدل جاتی ہے سونے کے بدلے میں ہم پیسے یا کرنسی یا کوئی اور چیز دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی کم زیادہ کرنے کی اجازت ہے جیسے چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن شرط اس میں بھی یہ ہے کہ نقدہ نقد ہونا چاہیے اور جو صورت موجودہ کرنسی ہے کرنسی کا حکم بھی سونے چاندی کا حکم رکھتے ہیں تو اس لیے جب بھی ہم کوئی سامان خریدتے ہیں سونے اور چاندی کی چیزوں میں زیورات میں تو نقدہ نقد ہونا شرط ہے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے الفق الاسلامی کے اندر کانفرنس میں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ جو موجودہ کرنسی کے اوراق ہیں یہ اصل میں اسی سونے چاندی کے مقابل میں وہی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے اس کے بھی احکام شرعی یہی ہے کہ سونہ چاندی کے جو احکام ہیں یعنی سود کا اور زکاة کا اور اسی طرح تھے جتنی بھی احکام شریعت میں بیان کی گئے ہیں سونے چاندی کے خرید و فروغ کے ہوں یا زکاة کے ہوں وہی حکم کرنسی کا بھی ہے اس لیے اس کے اندر اگر کوئی خریدتا بیچتا ہے تو نقدہ نقد ہونا لازم ہے سعودی عرب کی علماء کمیٹی لجنت دائمہ کی طرف سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سونے کو چاندی سے چاندی کو سونے سے اگر آپ کم زیادہ یا کرنسی کو کم زیادہ کر کے بیچتے ہیں تو جائز ہے لیکن یہ کہ شرط نقدہ نقد ہونا چاہیے اور اسی طرح سونے کے بدلے میں سونہ یا چاندی کے بدلے میں چاندی تو اس میں شرط یہ ہے کہ نقدہ نقد ہونا ایک شرط دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے دس گرام سونہ لیا ہے تو زیور اس کے بدلے میں واپس کرتا ہے تو وہ بھی دس گرام ہی ہونا چاہیے اور اگر پچاس گرام چاندی خریدی ہے تو پچاس گرام زیور پرانا واپس کرتا ہے تو پچاس گرام ہی واپس کرنا ہے باقی جو بناوٹ کے پیسے ہیں وہ علاق سے دے گا یہ نہیں کہ پچاس گرام چاندی آپ کو نے زیور خریدا اس کے بدلے میں آپ ستر گرام چاندی کا زیور آپ پرانا اس کو دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سونہ اگر ہم نے خریدا یا ہم نے چاندی خریدی اس کے بدلے میں ہم نقدی یعنی کرنسی ہم دے رہے ہیں تو ایسے صورت میں کم زیادہ ہوتا کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر بھی نقدہ نقد ہونا چاہیے اسی مجلس میں اور جو اس میں مخالفت کرے گا تو وہ سود ہو جائے گا یعنی اس کے اندر سود داخل ہو جائے گا جیسے اللہ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے ہو نہیں پاتے جیسے وہ کسی کو شیطان لگا ہوا ہو وہ خبتی جیسے عقل کا پاگل ہو ویسے جیسے کھڑا ہوتا ہے ویسے وہ کھڑا ہوگا سود کھانے والا یہ آیت اللہ تعالی نے ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح سے سود میں داخل ہے کوئی آدمی اگر ادھار خریدتا ہے تو ادھار خریدنا حلام ہے جائز نہیں ہے اور اس فتوے کو شیخ بن باز اور شیخ عبدالرزا قفیفی اور عبداللہ غدیان اور عبداللہ بن قعود وغیرہ مشایخ نے فتوہ دیا ہے سونے اور چاندی کی خرید و فروخت میں یہ شرط ہے کہ خریدنے والا اپنے پورے پیسے لے کر آئے اور اس کے بعد وہ اپنا سامان خریدنے سے پہلے پیسے ادا کر دے یعنی مطلب ہے کہ جب نقدہ نقد ہونا چاہیے اور اس کے بعد پیسے ادا کر دے پورے مکمل پھر اس کے بعد جو سامان خریدتا ہے سونہ یا چاندیوں اس کو خفضہ کر سکتا ہے فتوہ اللہ جنہ علماء کمیٹی سے یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص سونہ خریدنے کے لئے آیا اور اس نے پانچاس گرام سونہ خرید خریدنے کے بعد میں جب پیسوں کا حساب کیا تو پیسوں کے اندر کچھ کمی تھی تو ایسے صورت میں کیا وہ پیسے کچھ جو کم رہ گئے ہیں تو بعد میں لاکر دے سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کو سونہ نہیں دیا جا سکتا یہاں تک کہ پیسے مکمل ادا نہ کر دے اور اس کے بعد وہ خرید سکتا ہے دور پر ایک شخص نے پتاس گرام سونہ خریدا اور اس کے پاس چالیس گرام سونے کے پیسے تھے اور اس نے دس گرام کے پیسے کہا کہ یہ سونہ تمہارے پاس ہی رکھو باقی پیسے میں کل لے کر آتا ہوں اور وہ پیسے لاکر آپنا باقی سامان لے کے جاؤں گا تو کیا یہ عقد جو خرید و فروخت ہوئی ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ سونہ اس کے پاس رکھے اور اس کے بعد پیسے لانے کے بعد میں پرانا جو ہمارا معاملہ ہوا تھا بیعہ کا یعنی تجارت کا کاروبار کا اسی کو پرانے معاملات پر ہی اس کو خرید و فروخت کی جائے گی یا کہ نیا سر نوم جو مارکٹ کا ریٹ ہے وہ خریدنا چاہیے تو اس کا جواب علماء اکرام نے یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پچاس گرام سونہ خریدنا تھا تو چالیس گرام کے پیسے دے دی ہیں تو چالیس گرام آپ کی بیعہ ہو گئی ہے یعنی آپ کی خرید و فروخت ہو چکی ہے آپ نے چالیس گرام کے پیسے دے دی ہیں تو باقی کا آپ جو سونہ ہے دس گرام اس کو چھوڑ کر یہ کہنا کہ کل پیسے لاکے دوں گا اس تب تک کے لیے اس کو کہتا ہے ادھار تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے جو عقد کیا ہے اگریمنٹ کیا ہے آج کے ریٹ کا وہ کل پر نہیں رہے گا ورنہ وہ سود میں داخل ہو جائے گا جتنا سونہ خریدہ وہ آپ کی ملکیت کا ہوگا اس کے لیے تمام ہو گئی ہے آپ کا خرید و فروخت کرنا اس سے تمام ہو گیا ہے آپ نے خرید لیا ہے جتنا آپ نے پیسے دیئے ہیں باقی جو باقی ہے اس کے لیے پرانے اگریمنٹ یعنی پرانے ریٹ پر جو خریدہ تھا اسی ریٹ کے حساب سے جب دوسرے دن آئے گا یا صبح میں خریدہ تو شام میں آ کر یہ اسی ریٹ کے حساب سے حساب نہیں کرے گا بلکہ اثر نو نیا ریٹ لگا کر نئے وقت کے حساب سے خریدہ جائے گا جیسا کہ حدیث کی روشنی میں اور سونہ انسٹالمنٹ پر خریدنے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ کا جواب علماء کمیٹی کا یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اذہب و بذہبی سونہ سونے کے بدلے میں یادم بھی یادن ہاتھ بہاتھ ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے یعنی اگر پچاس گرام ہم پرانا سونہ دے کر نیا سونہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پچاس گرام ہی آپ کو لینا ہوگا البتہ یہ کہ جیسے کہ بیچنے کے لیے آپ جو سونہ لے کر گئے وہ چالیس گرام کے برابر ہوگا اور وہ جو نیا خریدیں گے اس کو تیس گرام یعنی اس کے اندر کم کر کے دیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ اَذَّهُ بِذَّهُ بِذَّهِ رِبَنِ إِلَّا هَا وَحَا سونے کے بدلے میں خرید و فروخت کرنا کم زیادہ کر کے یہ سود ہے إِلَّا اے کہ ہا وَحَا یعنی اس ہاتھ دینا اس ہاتھ لینا اور اس میں سونے کو خفزہ کرنا اور نقدہ نقدہ ہونا لازم ہے اور باقی انسٹالمنٹ کی جو بات ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم سونہ خرید کے فکس کر دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم پیسے آپ کو انسٹالمنٹ پر دیتے رہیں گے جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو یہ زیور ہمیں واپس کرنا یعنی زیور میں نے خرید لیا ہے تو یہ چیز بھی اسلام میں جائز نہیں ہے یہ تمام چیزیں بہت ساری اس کی شکلیں ہیں تمام شکلوں کے اندر یہ بات خابل لحاظ ہے کہ سونہ چاندی کی خرید و فروخت میں ایک تو نقدہ نقد ہونا چاہیے اور دوسرا ہے کہ اگر سونہ چاندی اس کے بدلے میں اگر ہم کرنسی میں خریدتے ہیں تب اگر وہ سونہ کے بدلے میں سونہ چاندی کے بدلے میں چاندی اگر ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ نقدہ نقدہ ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے اور اگر تیسری شکل یہ ہے کہ اگر ہم سونہ خریدتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کرنسی نہیں ہے کوئی اور چیز ہے مثال کے تو پر یہ کہا کہ میرے کھیت میں جب دھان ہو گئے گا یا گندم آئے گا تو میں آپ کو سو تھائلے آپ کو گندم کے دے دوں گا مجھے ہر دس تھائلے کے بدلے میں مجھے پانچ چڑییں آپ دے دینا تو اگر وہ اس طرح سے کیونکہ نہ کرنسی ہے نہ ہی کوئی اور نقدہ نقد والی چیز ہے وہ ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے وہ خریدتا ہے تو اس میں ادھار جائز ہے اور وہ اس طرح سے کم زیادہ ہو سکتا ہے اور ادھار بھی ہو سکتا ہے لیکن کرنسی کے ساتھ میں لازم ہے کہ وہ کرنسی جب خریدے تو اسی وقت میں دینا چاہیے اور اگر آپ نے پوری کرنسی نہیں دی ہے تو آپ کا جو اس وقت کا ریٹ ہے وہ باطل ہو گئے آپ کا ریٹ بھی آپ کی وقت کی جو خرید و فروخت وہ دو بھی باطل ہیں دونوں باطل ہو جاتے ہیں دوبارہ جب پیسے لائیں گے تو موجودہ جو ریٹ ہوگا وہ چاہے ایک گھنٹے کے بعد ہو چاہے ایک دن کے بعد ہو یا ایک مہینے کے بعد ہو جب آپ پیسے لے کر آئیں گے تو اس وقت میں اس کا نئے ریٹ کے حساب سے آپ کسے بات چیز کی جائے گی